ہائی ایوریون آپ لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں میں کبھی کسی سیلون میں جاتی ہوں یا جنرلی مجھ سے خواتین کسی گروسٹری سٹور میں بھی ملتی ہیں تو مجھ سے اکثر یہ سوال کرتی ہیں کہ پیٹ کو فلیٹ کیسے کریں اور اکثر خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ میرا کیونکہ بی 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 ہوا ہے اور میرا سی سیکشن ہوا تھا یا بڑا آپریشن ہوا تھا اس کی وجہ سے میرا پیٹ جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہو پا رہا اور میرا پیٹ نکلا ہوا ہے ایک بات تو میں ضرور کہوں گی یہ جو ہمارے پرانے زوانوں میں جو بزرخ خواتین کہا کرتی تھی کہ پیٹ کو باندھنا چاہیے ای ایک چلی اگری بید تیٹ کونسپٹ ہا ہنڈرڈ پرسنٹ ہو آپ کے سٹمک کے مسلز کو واپس جانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے میں نے خود بھی ہمزہ کے بعد اور حسن کے بعد دونوں بار یہ کیا جس کی وجہ سے ایون دو میرے دو سی سیکشن ہوئے ہیں میرا پیٹ واپس چلا گیا اور فلات ہو گیا سٹمک کے مسلز کو ایبز کو آپ جتنا اچھے طریقے سے ڈیویلپ کریں گے اتنا ہی زیادہ وہ پوری زندگی آپ کی سپورٹ کریں گے سو آج میں آپ کو کچھ اب ایکسرسائزز بتاؤں گی ابڈومنل مسلز کی اگین ان ایکسرسائزز کے لیے آپ کا جم میں ہونا ضروری نہیں ہے سمپلی اگر آپ کے پاس ایک مات ہے جو آپ کو اچھی پیڈنگ دے دیتا ہے نیچے آپ کی کمر کو سپورٹ میں تو you can easily do that so i would definitely advise کہ اگر ہر روز نہیں تو ہر دوسرے دن آپ اب ایکسرسائزز کر لیں تو یہ جو پیٹ نکلنے کی پرابلم ہے اور بائدوئے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں ہے مردھ ہز رات پیس کو کر سکتے ہیں اس کو definitely try کرنا چاہیے very simple exercises that you could do at home آہستہ آہستہ سٹامنا بیلد کرتے ہیں but once you get there it becomes very easy تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ میں نے آپ کے ساتھ چیئر کیا تھا کہ اب میں آپ کو سب سے پہلے شروع کراؤں گی بیسک کرنچز کے ساتھ یہ سب سے بیسک اینگل ہے آپ نے فلیٹ اس طرح کر کے لیٹنا ہے اپنی لیگز کا اینگل اب آپ دیکھ لیں آپ نے ایسے رکھنا ہے ہاتھ آپ اپنا ایسے رکھیں اور اب آپ نے ایسے کر کے اوپر آنے اور پھر آپ نے نیچے جانے اسی طرح آپ نے پھر اوپر آنے اور نیچے جانے کوشش کریں کہ اپنے ہیڈ کو سٹریٹ رکھیں کیونکہ جب آپ لیفٹ رائٹ دیکھیں گے تو آپ اپنی نیک کو پھل کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے شبنت ہے جب آپ اس طرح اوپر جائیں گے تو آپ آپ برید آؤٹ کریں گے اور جب آپ نیچے آئیں گے تو آپ سانس اندر لیں گے آپ نے برید آؤٹ کیا آپ نے برید ان کیا نیچے جاتے ہیں اس سے ہوتا یہ کہ آپ کی بریدنگ بھی صحیح رہتی ہے اور بریدنگ کا بھی بہت زیادہ تعلق ہے آپ کی ایکسرسائز اور ویٹ لاؤس کے ساتھ سو آپ نے ایسے کر کے اوپر جانا ہے اور آپ نے ایسے کر کے نیچے آنا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ ٹین ٹائمز کریں اگر دس دفعہ بھی نہیں کر سکتے تو چلیں آٹھ دفعہ کر لیں بات اپنے آپ کو آپ نے 15-20 ریپس کی طرف لے کے آنا ہے اور آپ نے اس کے تین سیٹ کریں یعنی کہ آپ نے ایسے کیا یہ آپ نے بہت زیادہ سپیڈ سے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو انجری بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ چوٹ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کا ہمیں وہ ریزلٹ بھی نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں سو آرام سے اوپر نیچے بریدنگ کو خیال رکھتے ہوئے اور اپنے اینگل کو بھی آپ نے صحیح رکھنا ہے 15-15 ریپس تین دفعہ آپ نے کرنا ہے اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں لیگ ریزز یہ آپ کی لور ایبڈومن کے لئے بہت ہی ایک پرفیٹ ایکسرسائز ہے اس کو جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو جو لور ایریا میں ایک پاؤچ جیسا بان جاتا ہے وہ آپ کا کور ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح ہپس کے نیچے رکھنے ہیں پھر آپ نے اپنی لیگز کو ریز کرنا ہے جب آپ نے لیگز اوپر کرنی ہے تو آپ نے برید آؤٹ کرنے جب آپ نے نیچے لے کے جانے ہیں تو برید ان کرنے برید آؤٹ برید ان برید آؤٹ برید ان اگر تو آپ اپنی ٹانگیں سیدھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایشو ہوتا ہے straight رکھنے میں تو انیشیلی اگر تھوڑا سا بیند بھی آ جاتا ہے تو it doesn't matter. So this is a very good exercise for your lower abdomen وہی والی بات ہے جب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پندرہ پندرہ کے اگر آپ کر لیتے ہیں about 3 reps 3 sets each تو آپ کو آپ کو پھائیں گے جو ہم آپ کو breathe in اور breathe out جو میں بات کرتی ہوں میں پیشے دنوں کسی ٹرینر سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ actually 90% game جو ہے یا 80% game exercise میں breathing کی ہے کہ آپ سانس کتنا لیتے ہیں کیونکہ سانس کا لائف سے تعلق ہے اور اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے انٹلائز کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریزالٹس بھی بہتر ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایک ایپس کی ایکسسائز ایسے بتاؤں گی جس میں آپ کے اپر میڈل اور لوہر یعنی کہ پورے جو آپ کے ابڈومنل ایریا ہے وہ کور ہو جاتا ہے اس کو وی کرنچز کہتے ہیں بیسکلی آپ اپنی باڈی کو ایک بی میں اس طرح کر کے لے کے آئیں گے اور آپ نے ایسے کر کے اوپر کی طرف آنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی اپر ایپس بھی اور لوہر ایپس بھی ایفیکٹ ہوں گے اگر آپ سے لیکس بلکل سٹریٹ نہیں رکھی جاتی بے شک تھوڑا سا بینڈ لے لیکن ایڈیال ہی آپ نے اپنی لیگز کو سٹریٹ لے کے آنا ہے اس سے آپ کے پورے ایپس ایپس کو بھی آپ نے اپنے سٹریٹ رکھنا ہے اگر ایپس کی ایکسسائز میں آپ کو تھوڑی درد ہوتی ہے یا تھوڑا فیل کرتے ہیں پین نہیں ہونی چھے اگر آپ کو پیشور فیل ہو رہا ہے تو یعنی کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ اس سے انگیج ہو رہے ہیں اور آپ کو ریزالٹ کی بہتر ملے گا اگر آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ میں بار بار دیتی ہوں کارڈیو کائسکولر ایکسسائز یعنی کہ سکپنگ کرنا جوگنگ کر لینا تیز واک کر لینا یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی ہارٹ ریٹ کو بڑھاتی ہیں جب آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کا ویٹ لوس بھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ایک پروپر ڈائیٹ پلان لینا بھی ضروری ہے اب آپ صبح صبح پراتھے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ ہیو ہیو ہی ڈائیٹ لے رہے ہیں تو پھر اگر آپ کو ریزالٹس نہیں ملتے تو ایک بات میں بتا دوں جب آپ ایکسسائز کریں گے تو بھوک تو لگے گی بھوک لگنا ایک بڑی نیچرل چیز ہے تو اس وجہ سے اس بھوک کو تھوڑا کنٹول کرنا اور میہاری کے بجائے آپ کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے آئیے let's move on to the next exercise next up میں آپ کو بتاؤں گی bicycle crunches bicycle crunches cycle ہم سب دے چلا ہی ہوتی ہے ایسے کر کے اپنے اپنے legs اپنے shoulders کو ایسے کرنا ہے اور آپ نے ایسے کر کے side to side اپنے arms اور legs کو لے کے جانے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ نے اپنی بریدنگ کو یعنی کہ سانس کو continue کرنا ہے کسی بھی stage پہ آپ نے اپنی بریدنگ کو stop نہیں کرنا یہ بھی exercise بہت اچھی ہے آپ کے abs کے لئے بھی lower abs بھی engaged ہیں middle بھی اور اوپر کے بھی plus آپ کی sides بھی اس سے بہت اچھی طرح effect ہوتی ہیں اور اب ہم نے آپ کو سائیڈ کے لئے سپسیفکلی بھی ایک ایکسرسائز بتانی ہے کیونکہ بہت سی قواتین اور مرتز رات پیٹ تو فلیٹ کر لیتے ہیں لیکن سائیڈ پہ لاب ہینڈلز اور کافی زیادہ چربی ہوتی ہے اس کے لئے بھی اب نیکسٹ میں آپ کو ایک ایک ایکسرسائز بتاؤں گی اب میں آپ کو سائیڈ کے لئے بتاؤں گی کیونکہ بہت سے لوگوں نے مجھا آکے کہ ہمارا پیٹ تو بلکل ٹھیک ہے باکی سب ٹھیک ہے لیکن ہماری سائیڈ پہ بہت زیادہ بہت زیادہ چڑا ہوئے ہیں اب جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے بلکل اپنے فیس کو سٹریٹ رکھ کے کیونکہ آپ سے میں بات کر رہی ہوں تو میں آپ کو مور مور کے دیکھ رہی ہوں پت فیس آپ کا سٹریٹ رہنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی جوتے کو ہیل کو تچ کرنے کی کی کوشش کرنی ہے دونوں سائیڈوں پہ تو آپ اپنے ہیڈ کو سٹریٹ رکھیں گے اور ایسے ایسے کر کے اپنے شو کو ٹچ کریں گے شروع شروع میں آپ کو اپنے شو لگے گا اور آپ کے درد بھی ہوگی لیکن آہستہ آہستہ وہ آپ کے حیبت کا ہیسا بن جائے گا تو ایسے کر کے آپ نے اپنے شو کو ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ آپ فیل کر رہے ہوں گے کے سائیڈ پہ آپ کے دیفنیٹلی کھچ پڑھ رہی ہے اس سے آپ کا مسل سٹرچ پی ہو رہا ہے اور آپ کا مسل ایکٹویٹ بھی ہو رہا ہے بٹ ان اس ہول ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے باک سٹریٹ ایسے کر کے اور اپنی بریدنگ کو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے بکوز رمیمبر بریدنگ ایس اپسلوٹلی اسسنشل آپ جو میں کو فائنل ایکسرسائز کو بتانے جا رہی ہوں اس کو پلانک کہا جاتا ہے اور یہ دو طرح سے ہوتا ہے یا آپ اس کو اپنے البوز پہ کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں شروع میں جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو اپنے البوز پہ ہی کریں کیونکہ زرہ سا آسان بھی رہے گا اور تیس سیکنڈ سے شروع کریں ابھی آپ سوچ رہوں گے تیس سیکنڈ تو کچھ پہ نہیں ہوتا لیکن جب بندہ کر رہا ہوتا ہے تو پلانک کر لیتے ہیں تو میں جس جیم میں ایکسرسائز کرتی ہوں وہاں پہ لوگ بارہ بارہ تیرہ درہ منٹ پہ پلانک کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس لیول آف ٹریننگ پہ لہا چکے ہیں سو پلانک کرنے کا بڑا ہی سب کا طریقہ ہے ایسے کر کے اپنے شولڈرز پہ آئیں اور اپنے باک کو سٹیٹ رکھیں اور ہولڈ کریں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایسے کر کے بلکل آپ نے باک کو سٹیٹ کرنا ہے اور اس کو فرنٹ کی طرف دیکھیں کوشش کریں کہ یہ جتنی زیادہ دیر کیلئے کر سکتے ہیں کریں اور آپ نے اپنی بریدنگ کو کنٹینیو کرنا ہے ہیڈ ڈاؤن رکھیں اور کنٹینیو کرتے رہیں اگر ہو سکے تو اس کو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن that's at a later stage تو اس کو ہم کہتے ہیں اس میں سے کچھ کر لیں سب کر لیں it's up to you میں تو یہی کہوں گی کہ at least regular crunches bicycle crunches sides exercise and leg raises ضرور کریں تاکہ آپ کے سارے جو اپس ہیں اس کے اندر انگیج ہو جائے it's very simple جتنا effort آپ اپنے اوپر کریں گے اتنا ہی effort شور کریں گا جب انسان چوٹا ہوتا ہے younger years میں اتنی زیادہ آپ کو exercise کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن as we get older exercise کی بھی ضرورت ہوتی ہے اپنی skin کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کھانے پینے کا بھی اور جو سب سے امپورٹن فیکٹر ہے فٹنس میں 70 فیصد کام آپ کے کھانے پینے کا ہے اور 30 فیصد exercise کا اس لئے کوشش کریں کہ اپنی life کو بیلنس میں لے کے چلیں اگر آپ کو flat abs چاہیئے تو اس کے لئے آپ کو اپنی ڈائیٹ کو بھی ٹھیک رکھنا ہوگا اگر آپ کو well developed بازو چاہیئے لور باڈی پہ ایکسرا ویٹ ہے اس سب چیزیں اب منجھ ہوتی ہیں اب آپ اپنے کھانے پینے کو بالنس میں لے کے آتے ہیں so food and exercise together and of course a calm relaxed mind اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور میرے youtube کے چینل پہ subscribe کیجئے